اور اپنے عوام اور اپنے دوستوں کو بتا سکو اور اپنے کلیڑیوں کو بتا سکو کہ یہ عمران خان کا ویجن ہے اور آپ نے ہر محلے ہر گاؤ جا کے ان کی ان کا میسیج لوگوں کو پہنچ جانا ہے دوستو آج بلکل سخت حالات ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے بلکل سخت حالات ہے میں ان سخت حالات اکیل عمران خان کے سامنے نہیں ہے یہ خیبر پختر خواہ کی حکومت کے سامنے بھی ہے جب مجھے حکومت بھی نہیں دیکھیں چار بڑی امپورٹن پروجیکٹ تھے ہمارے جو سب سے بڑا چیلنج پروجیکٹ تھا جو کام تھا وہ فاٹا مرجر تھا جو الحمدللہ ایک چیلنج تھا ایک سخت چیلنج تھا لیکن عام لوگوں کے تعاون سے اور اللہ کے فضل سے عمران خان صاحب کی ویجن کے مطابق اور ان کے فل سپورٹ کے ساتھ فاٹا مرجر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور وہاں پر اب الحمدللہ ترقیاتی کام پر پور طریقے سے جاری ہے وہاں سے ہم نے زیرو سے سٹار لیا تھا اور اب الحمدللہ وہاں پر ٹیک ٹاک ڈیولیمنٹل کام اور امن و امان کے طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ کی پشاور کا بی آر ٹی جو اب الحمدللہ پشاور کے باسی خیبر پوتنخواہ کے لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں اس کے بعد سواد فیز ون موٹر وی فیز ون اور آخری جو پروجیکٹ مجھے ملا تھا وہ ایکنومک زون رشا کے ایکنومک زون لیکن بلکسپتی یہ تھی کہ جو ایکنومی کی کنڈیشن تھی پاکستان کی وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور جس حالات میں جن حالات میں عمران خان کو حکومت ملی ایون ہمارے پاس جو انہوں نے کرزی لیے ہیں ان کے قسط ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے ملڈیفارٹ ہونے جا رہا تھا لیکن خان صاحب کی حسنے کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنے دوست پر مولک سے بندد لی اور جس طرح انہوں نے ایکنومک اٹھانا شروع کر دیا تو بدکسپتی سے کوئٹ نائنٹین کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا اور جس طریقے سے عمران خان کی ویجن کے مطابق اور انہوں نے جو ان کے احکامات کے مطابق جس طرح ہم کوئٹ نائنٹین سے نکلے میرے خیال میں پاکستان دنیا کا تیسری نمبر پر ملک ہے جو اپنی بیشت کو سنبھال سکا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی دنیا میں جتنی بھی بیشت تھی ان کو جو دچکہ لگا وہ آپ سب کے سامنے ہے تو مجبوراً پوری دنیا میں آئل پرائسز میں گئے کہ ایک لہر آئی تو اس کو جس طرح عمران خان نے فیض کیا اور آپ کے سامنے انہوں نے اپنے سارے جتنی بھی معاملات دنیا کی مہنگائی کے حوالے سے وہ آپ سب کے سامنے رکھ دی دوستو مہنگائی کا ایک فیکٹر تو یہ تھا کوئٹ نائنٹین لیکن اس سے پہلے جو حکومتیں آئی جو اکرد ترزال اس پاکستان پر انہوں نے حکومت کی تو آپ نے دیکھا کہ جو سیکل کو پنکشن لگاتا تھا وہ کروڑ پتی رب پتی بن گیا جو لوے کو ہتونہ مار داتا وہ کروڑ پتی بن گیا جو میٹر کی ریڈنگ لکھ داتا وہ کروڑ پتی بن گیا اور جو سنیمہ کی ٹکٹ بلیک کر داتا وہ کروڑ پتی بن گیا میرے دوستو میرے دوستو میرے دوستو میرے دوستو کوئی آیا اس نے کا روڈی کمڑا مکان انہوں نے ہمیں لگڑا اس کے بعد آئے پڑا خورو پڑی اختیار کوئی اسلام کے کوئی اسلام کے پیچھے چھپکے اس نے اس قومی خزانے کو لگڑا اور کوئی آیا کہ قرض اتاروں ملک سنواروں تو یہ لوگ تھے جنہوں نے ملک کو لوٹا یہ کرپشن کے بات چاہتے اور جب ہمارے بارے آئی تو آپ دیکھ لیں جی دو دوہزار آٹھ تک آپ کے آٹھ ہزار عرب روپے قرضا اور دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک تیس ہزار عرب روپے قرضا یہ قرض کون اتارے گا یہ ہم ہی لوگوں اتاریں گے ہمارے ٹیکس کے پیسو سے ہی اترے گا تو یہ جنہوں نے چوری کی اور ڈاکہ ڈالے آپ کی حقوق پر اور آپ پر ملاک کہتے ہیں نکلتے ہیں کہ جی مہنگئی ہے تو مہنگئی نہیں تو آنا ہی تھا ایک طرف پوری دوریا کی معیشت کو آپ دیکھ لیں اور دوسری طرف اس ملک کے قرضوں کو آپ دیکھ لیں ان قرضوں کو کس نے واپس کرنا ہے یہ عمران خان نے واپس کرنا ہے اور آپ کے ٹیکس کے پیسو سے واپس ہونا ہے تو یہ سارے جتنے انہوں نے اس ملک کو لوٹا وہ آپ سب کے سامنے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جو خیبر پخترخواہ کی حکومت نے کرنا ہے دیکھیں ہم نے مہنگئی کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے آپ نے فیس کرنا ہے ان سب چیزوں کو دیکھیں کومیں تب بندی ہے جب وہ سخت وقت سے گزر جائیں تب کومیں بندی ہے یہ ایک سخت وقت ہے انشاءاللہ ان کا ہم مقابلہ کریں گے عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں اور ہم ان کے ساتھ کڑے رہیں گے انشاءاللہ اور اس سخت حالات کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تب یہ قوم اوپر آئے گی اور انشاءاللہ اس قوم میں ہمت ہے یہ نڈر قوم ہے اور خاص کر خیبر پخترخواہ اور آج جو میں پشاور میں کڑا ہوں یہ غیر پخترخواہ پخترخواہ میں نڈر قوم ہے انشاءاللہ یہ عمران خان کے ساتھ کڑے ہوں گے کڑے تھے اور انشاءاللہ کڑے رہیں گے انشاءاللہ دا ملکر ہے پخترخواہ میں پخترخواہ میں بے سو خبری سراوکم گورا گورا ہنے خبر دادا بلکل سخت حالاتی با دی کس چکم نشتا دا مقابلہ بتاوسو کوے دا مقابلہ بزنکو دا مقابلہ بتاوسو کوے مانگ بے امران خان با دی سخت حالاتی وزن پریدو پا دنیا کے مہنگائی دا دا دیر و خلکو دا کورنا خام خاص سک پا بار دنیا کی دے دا گونتا پوسو کئی چپا دنیا کے سبر مہنگائی را گلی دا 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 خبیا مرحمت اللہ گزارہ کی گی ممگ دیو بل سر با گزارہ کاؤ خدا مہنگائی با سبائی حکومت سنگ کانٹرول کئی نمبر ون سیادکار دا دو سیادکار کتلے دا اسناسو دا پارد خیبار دا واحد سبا دا دا پاکستان اپا دودیا کی داس داسی ہیلتھ سسٹم نشتا کم چلتازو لنمگ در گڑے دے دا اللہ مفضل سرا لسلہ کا روپے دا خیبار پختنخواہ شہری پا جیب کے پرتی دی اللہ دی بچا منی سخت وقت نراولی اللہ دی مکڈول دا بیمارونا محفوظو ساتی خوو کچھر ترالا دا اللہ دلائی امتحان دے نستابی نیرے گستابا جیب کے لسلہ کا روپے پرتی دی اور دا پاکستان پا کم اسپتال کی خاص پتال کی علاج کول گوڑے تالا بے علاج فری بے لائید دی نوروز دا کسان کارڈ کم چی زمان پا خیبار پختنخواہ که وڑا وڑا کاشکاران دی دا دا غرز مداران نشتا دا پنجاب و سندواندگی دا او دا پارا کسان کارڈ چا او دا تخبونا سر وغیرہ اور انسیکسایٹ پیسٹیسیز زید دا و دا پا کم قیبل پانی ملاوش دا کسان کارڈ درائم جی دا انشاءاللہ مان با دی اخبال پا چوتا زوانانو دا دا ایسیب دا زوانانو والا دی یوت والا والا دی دو دا مانگ ایجوکیشن کارڈ ورکو انشاءاللہ او آغا ایجوکیشن کارڈ دا خلقو دا پارا چی دا چا وست نگی گی او آغا دا پاکستان دی نوروز دا کسان کارڈ کم چی زمان پا خیبار پختنخواہ که وادا وادا کاشکاران دی دا دا غرز مداران نشتا دا پنجاب سندواندگی دا اگو دا پا کسان کارڈ چاگو دا تخبونا سری وغیرہ او انسیکسیسایت پیسٹیسیز زیده ورکو بکم کبل پانی ملاوش دا کسان کارڈ درائم جی دا انشاءاللہ مان با دی اخبال پا چوتا زوانانو دا دا ایسیب دا زوانانو والا دی یوت والا والا دی دھو دا امارگ کے انجوکیشن کارڈ ورکو bebکو انشاءاللہ او آگے انجوکیشن کارڈ دا خل کو دا پارا چیدے چاگو وصل کی گی اور اغلب پاکسات اگر آپ پاکس Eva موسیقی